اسلام علیکم پیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس وقت ہم موجود ہیں گلچن مہران میں جہاں پر ہم آئیں شکار کے لیے چلیں آئیں ہم آپ کو دکھا کریں مچھلیاں اور ان کا شکار اب ہم لوگ پہنچ گئے گلچن مہران اور میں آپ کو ابھی یہاں کا ویو کراتا ہوں باری سے کافی ہو چکی ہیں اور جو ہے گلچن مہران میں جو ہے وہ کراس نکلنا شروع ہو گئی ہم نے یہاں پر تھوڑا بہت جو ہے باجرہ وغیرہ لگایا ہے باجرہ کا فودا جو ہے وہ نکل آئیں اب ہم نے یہاں کیا ہے جو ہے وہ کیاری وغیرہ بڑھا ہے چلیں کافی بڑا ایریاں جو ہے وہ کھالی ہیں اور اب باریس مولے کی ویڈا سے جو ہے جو ہے جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائیں گی تو یہ دیکھیں یہ ویڈیو میں جہاں پانی ہے یہاں پر بہنچ رہا ہے اور اب چلیں اب ہم ایک دن پہلے آئے تھے تو کافی پہلی پانی کا لیویل جو ہے نیچے تھا اور آج جب ہم بہنچیں تو یہ لیویل جو ہے بہت اکپر آگے ہیں جب ہم آ رہے تھے تو راستے میں بھی پانی جو ہے کافی تیزی سے روٹ پہ آ رہا تھا تو ہم تو اس کو سمجھ نہیں پائے کہ یہ کیا ہوگا ہے بعد میں آ کے پتہ چلے کہ یہ ندی جو ہے اور فلو ہو گئی ہے بارل ہم نے مچھلیوں کا جو ہے وہ دوری بغیرہ لے کے آئے تھے مچھلی تو نہیں شکار ہوئی تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ ہاں دیکھ رہے ہیں یہ ساری اس ندی سے نکالی گئے اس ندی کی جو ہے بھی سفائی نہیں گئے بارشوں سے پہلے یہ سفائی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ ساری اس ندی سے نکلی ہیں اور جب یہ ندی کی سفائی ہو رہی تھی تو یہ گھانس نکال لہی تھی کرین اس کرین میں بڑی بڑی مچھلیاں جو ہیں وہ ان گھانس کے ساتھ نکل رہی تھی ہمیں تو خیر پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ ندی ہے تو ہمارے ملستر بھائی نے بتایا کہ یہ کچھ ہے جو ہے ندی ہے جو سپر آئیوے سے ٹھیک ہے اس نے مچھلی تو ہم نے خود دیکھی بھی دیکھتے پہ وہ ہم منایا تھا کہ ہم آئیں گے یہاں پہ مچھلی کا شکار کریں گے بہرحال مچھلی کا شکار کرنے آئے تھے ہم اس شکار کرنے تو ہوتا تھیں مچھلی کو چارہ دیا مچھلیاں چارہ نہیں کھاتی مچھلی مو اب اوپر آکے اپنی شکل دیا کہ اندھا چلی آتی ہے پر وہ چارہ نہیں کھاتی بہرحال شکار تو نہیں ہوا اب چلو چلیں واپس چلتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہاں پہ بھی بڑھا رہی ہے میرے خیل سے ایک افتہ لگے گا یہاں آپ کھات سوچیاں لکھائیں گے اور یہاں کراستر مجھے لگ رہا ہے مشکل اور زیادہ مشکل ہو جائے گا کھاڑیاں کم ہیں ملیر میں تو یہاں ہماریاں باریس ہوئی تھی ملیر میں تو یہاں ہماریاں باریس ہوئی تھی ہماریاں ملیر میں تو کافی ہوئی اور جب ہم وہاں سپر ہائیوے پہنچے تو وہاں جو بندہ ہے پلوٹ پر اس نے ہمیں بتایا